اسلام علیکم پاکستان جلسہ لہور 21 ستمبر جس کی آج چاندر آتا ہے ہمیں کسی بھی حالت میں لہور پہنچنا ہے اور لہوریوں ہمیں جلسہ گاہ پہنچنا ہے ہمیں جلسہ گاہ کسی بھی طرح پہنچنا ہے ترین ترین جتنا بھی چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر فاصلے پر اپنی بائیٹ کھڑی کریں گاڑی کھڑی کریں پیدل پہنچنا انہوں نے منارہ پاکستان پہ ہمیں جلسہ کی جات نہیں دی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اندرون لہور نکل آئے گا لوگ گھروں سے پیدل پہنچ جائیں گے منارہ پاکستان داتا کہا جو پاکستان پہنچ جائے گا چادرہ پہنچ جائے گا بدا ہمی بات پہنچ جائے گا لیکن ہمیں نکلنا ہے کس لیے نکلنا ہے ہمیں اپنے جیل کیا سیران کی خاطر نکلنا ہے انہا سیران میں سے ان شہدہ کی خاطر نکلنا ہے جو جیل کاٹتے کرتے شہید ہو گیا ہمیں اپنی مائے بہنے بیٹیوں کی خاطر نکلنا ہے جنہوں نے جیلے کاٹی جن کی انہوں نے اسمت ہے اچھانی جنہوں نے ظلم کیا اس پاکستان کی پولیس نے اس فستائیت کے دور میں فیرونوں کے کہنے پہ ہمارے آپ پاکستانیوں کو ظلم کیا ہمیں ان کی خاطر نکلنا ہے ہمیں نکلنا ہے جو فوجی زندانوں میں قید ہے ہمارے چھاسی قیدی جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر قید ہیں سیویلینز حسان نیازی اکرم اسمان قید ہے باد فاروق قید ہے برگیڈیر جاویر اکرم قید ہے حیدر مجید قید ہے اور دیگر عاشر خان قید ہے دیگر ساتھ ہی ہمارے قید ہیں ہمیں نکلنا ہے جن کو انہوں نے شہید کیا نو مائی پہ ان کی خاطر نکلنا ہے ہمیں نکلنا ہے زل شاہ کی خاطر ہمیں نکلنا ہے ارشد شریف کی خاطر ہمیں نکلنا ہے اپنے حق کی خاطر ہمیں نکلنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے پیدل آؤ سائیکل پہ آؤ کسی بھی طرح ہو نہ گرفتاری کی پرواہ کرنی ہے آپ کی خاطر آپ کا کپتان جیل میں ہے اس کی خاتون اول ہماری ماں بچھرا بیگر جیل میں ہے ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہے ہمیں نکلنا ہے پاکستان کی خاطر ہمیں نکلنا ہے عمران خان کی خاطر شکریہ